بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویکنڈ برانچ میں آپ کو خوش شام دیت کہتے ہیں اور یقیناً ویکنڈ موڈ میرا توان ہو چکا ہے جیسے کہ منڈے کو تھوڑا سا منڈے بلوز ہو رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ ڈاؤن ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ پورا ہفتہ ویسے ہی کام کرنا ہے کولو کے بیل کی طرح لیکن فرائیرے آتے آتے مطلب ونسڈے آن ورڈز آپ کی فیلنگز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑا زبردست وقت آ لیکن اس وقت کو گزارنا کیسے ہے یہ نہ آپ سوچتے ہیں نہ ہمیں کسی نے یہ پہلے بتایا ہے ایکشلی باہر ہوتا یہ ہے ہم اس بات پر بار بار فوکس کر رہے ہیں کہ وہ پروپر پلان کر کے چلتے ہیں آگے کی ویکنڈ بھی کہ کس طرح سے ویکنڈ کو گزارا جائے کیونکہ اگر آپ نے پورا ہفتہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے اپنی اپنا آپٹمیسٹک جو لیول ہے آپ کا تو وہ اپنے آپٹمیزم اپنا بڑھانا ہے تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ ویکنڈ کو بالکل اپنے آپ کو سکون دینا ہے اپنے آپ کو پیمپر کرنا ہے بڑا دھیر سارا می ٹائم آپ کو اپنے اندر اپنے روچین کے اندر فکس کرنا ہوگا کہ اینہاں کسی گھوسانا ہوگا زبردستی اگر تو آپ کے گھر میں پہلے سے کام تیار ہیں ویکنڈ کے اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ ویکنڈ کو سبزی لائی جائے گی فریزر ساف کے جائیں گے واشنگ مشین لگائی جائے گی گھر کی بیچریٹس چینج ہوں گی گاڑی کو دھلوایا جائے گا بڑایا مہربانی کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح ویک میں یہ سارے کام اجسٹ کر لیں تاکہ جتنا تھکنا ہونا وہ آپ ویک میں تھک چکے ہوں اور ویکنڈ آتے آتے آپ کو لگے کہ آپ کا پاڑی موڈ آن ہو چکا ہے پاڑی موڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تمام آپشنز آپ کو آج دیں گے ہمارے ایکسپرٹ کیونکہ یہ ویکنڈ برانچ ہے یہ بیسکلی ویکنڈ ڈزائنر ورکشاپ ہے تو آپ سمجھ رہنا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ اپنے ویکنڈ میں اپنے فٹنس کو بلکل بھی نہ بھولیں اور اسی لیے آج مختلف سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے مختلف لوگوں سے جن میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہترین ایکسپرٹس ہیں ایسٹرالوجی کے جو ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں اگر ستاروں میں ذرا سے بھی کوئی گربہ نظر آ رہی ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے پریونٹیو میزرز کیا لینے ہیں ستکات کیسے دینے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور آپ کی کاؤز بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی سپیسیفک قویشنز بھی ہیں آپ کے اس کے لابا ہمارے ساتھ لائیف کوش بھی ہوں گے اس کے لابا ہمارے ساتھ سائیکولوجس بھی ہوں گے بہت کچھ ہونے والا ہے آج کے شو میں لیکن سب سے پہلے چونکہ فٹنس کو نظرانداز نہیں کرنا ہے اور فٹنس کو کیسے برکرا رکھیں ایک سپیسیفک قویشن کے ساتھ کہ آپ کھائے پیئے کھانے پینے نہیں چھوڑنا آپ نے کھانے پینے کے ساتھ اپنا بزن کیسے مینٹین کرنا ہے ویکنڈ بھی کیونکہ ویکنڈ میں ایک آٹوماتکلی کچھ ہو یا نہ ہو ہم آؤٹنگ کریں نہ کریں ہم انٹرٹینمنٹ لائیں یا نہ لائیں لیکن ہم کھاتے پیتے ضرور ہیں تو کھانے پینے کے ساتھ چونکہ ہماری خوشیاں اٹیج ہو چکی ہیں اس کو ڈیٹیچ کرنا بڑا مشکل ہے تو اب کھانے پینے کے ساتھ ساتھ موٹا کیسے نہ ہوا جائے اور وزن کو کیسے مینٹین کیا جائے آج سے شروع ہونے والی ہے یہ پریکٹس کے چنانہ بنداز کھانا بھی ہے اور وزن بھی آپ کا بلکل نہیں بڑھنا ایک پاؤنڈ بھی نہیں بڑھنا دینا ہے پہلے تو یہ اپنا گول سیٹ کر لیجئے اور یہ گول کیسے اچھیو ہوگا بڑا مشکل ہم کام دینے جا رہے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ایکسپورٹ بہت ہی زبردست فیٹنس ایکسپورٹ ہیں جو جن کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اسمان زلفکار ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بہت بہت بیوریٹ اسمان تینکی بہت جوئننگ آس آپ سب آرچ جاتے ہیں ویسے جی اسیلی this is not very early 8 a.m. sessions میں normally ہوتے ہیں this is the norm اچھا واہ بھئی اسمان سب سے پہلے بتائیے فیٹ رہنے کے لئے نیند کتنی ضروری ہے ویسے نیند کتنی لینی چاہیے ہمیں بہت ساری نیند اسنشل ہے جو کہتے ہیں 6 سے 8 کھنٹے سونا ہوتا آپ کی باڈی نہ ریکوپریٹ کرنا ہوتا اور ریکوور کرنا ہوتا اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں باڈی آپ کی جب ٹوٹتی ہے ویڈاون ہوتی ہے یوز ہوتی ہے تو you need to رسٹ ہے نا تو جو جو ہمارے ویڈی سٹف ہو چکا ہوتا ہے نہیں ہل رہا ہوتا اور اسے لوگ کمٹین کریں ہم کھا بھی نہیں رہے اور ویڈی نہیں کم ہو رہا تو پھر یہ جو ایک نہ کھانے اور ویڈ کھانے والی جو ایک چیز ہے نا it's pretty common ہوتا کیا ہے ہمارا ایک concept بنا ہے کہ ہم پاکے کٹیں گے دو دفعہ کھا لیں گے بڑے بڑے میلز تو ہمارے ویڈی لوس ہو گا نہیں معیور بڑے مکنین جما کہ آپ سے زیinki اور مجتمع کہ داتیان بھی meals آپ کی اس جانس اب بڑے مجتمعنے آپ سے եմ متابل یہ بگری کچھ اس جانس اب کرزے تو دو دنیا تو میں تو کیور چوٹے 미لز پورشن چالے اور تم تو ہی صرف چ arrows ہمیں بھی بانی ہے گھر میں اب ویکن پہ اگر کھا بے تو ہوں گے کیونکہ پر ہاتے اید گزری ہے فریزر بھی بھرا وا ہے لوگوں کا so automatically ہم کھائیں گے سرور اب مسلا یہ ہے کہ کھانا ایسے ہے آپ نے جیسے میں کرتی ہوں کہ میں ایک پلیٹ صبح بنا لیتی ہوں اپنی جو پر پلیٹ ہے اور پورا دن پھر اسی میں سے دو دونے والے چلتے پھرتے اس طرح لیے دی that's still a better way of going about it کیونکہ آپ اسی پلیٹ کو دیوائیڈ کر رہے ہیں ایسے پلیٹ کھانی ہے پورا دن وہ اگر آپ اسی پلیٹ کو دیوائیڈ کر کے کھا رہے ہیں وہ پھر بھی بہتے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ صبح میں نے پلیٹ کھالی پھر رات کو میں دیوائیڈ کھا رہا تو وہ اگر آپ نے پلیٹ کر کے بیچ میں اتنا علمبہ gap آگیا ہے اس سے آپ کا متابولیزم سلوڑا ہوگا اگر آپ اسی کو دیوائیڈ کر رہے ہیں گرین ٹی کو لے کے بھی اسمان آپ نے ہمیشہ کہا ہے گرین ٹی کو لے کے بھی یہ بہت it's very nice actually تو اب گرین ٹی تو اچھا ہوگا ہی جو اب ہم ویکنڈ پہ کھانے والے ہیں چیزیں تو اس کو گرین ٹی ذرا منیج کرے گی کیونکہ ہم نے تو رہم کھانا نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسمان کے پاس کیا سجیشن سے ہمارے لیکن in the meanwhile before I go to the kitchen ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ کہ کس طرح سے ideally ایک ویکنڈ کو ہونا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں ویکنڈ کس طرح گزارا جائے یہ سوال ہر شخص خود سے کرتا ہے مگر پلان کرتے کرتے آخر میں وہ اپنا ویکنڈ سو کر ہی گزارتا ہے دنیا کی کچھ کامیاب لوگوں کے مطابق اگر آپ اپنا ویکنڈ ہشکوار بنانا چاہتے ہیں تو ان طریقوں پر عمل کریں ویکنڈ پر اپنی کسی شوق کو پورا کیا کریں مسئلن اگر آپ کو فوٹبال کھلنا پسند ہے تو فوٹبال کھلیں پینٹ کریں کھانا بنائیں یعنی جس کام میں دلچسپی ہو وہ کام کریں ویکنڈ پر موبائل لیپ ٹاپس اور اس طرح کی تمام ڈیوائسز سے خود کو دور رکھیں اپنی فیاملی اور دوستوں کے ساتھ وقت بزاریں اپنی نیند پوری کریں ویکنڈ پر کسی سماجی کام میں حصہ لیں کوشش کریں کہ ویکنڈ پر بھر کا کوئی کام نہ رکھیں کب کو سوشلائز کریں کسی تفریحی مقام کی سید کریں ان تمام طریقوں پر عمل کرنے سے نہ صرف آپ کا ویکنڈ اچھا گزرے گا بلکہ آپ نئے ہفتے کے لیے خود کو تیار بھی کر سکیں گے جب آپ نظر آلتے ہیں کامیاب لوگوں کے زندگی پر تو جو دو تین فیکٹرز نظر آتے ہیں وہ یہ کہ اپنے ہوبی کو ہمیشہ پورسو کرتے ہیں جو بھی یہ مشغلہ ہے جس چیز کا بھی آپ کو شوق ہے اور وہ بطور پروفیشن اپنی زندگی میں شامل نہیں ہے وہ اپنے ویکنڈ پر ضرور کرنا ہے اس سے جو آپ کو خوشی ہوگی وہ آپ کو پورا ہفتہ فیول کا کام دے گی اور آپ کو چلانے میں مدد دے گی اور دوسری چیز جو میں اپنے ویکنڈ برانچ سے دور رکھنا ہے ویکنڈ برانچ سے دیکھنا ہے آپ نے جنن پر خبریں سرور دیکھنا ہے اس کے لئے اس کے لئے موبائل کا ایکسسیف استعمال ہے برای مربانی نہ کریں کوشش کریں کہ جب آپ کے وہ والے دوست ہیں فیس بک پر پانچ ازار ان سے زرہ حج کے اپنے ریال ٹائم دوستوں سے اور فیمیلی سے کنیکٹ کیا جائے انداز میں زرہ کچن کے چکر لگا لیتے ہیں لیت سی کے آسی آج ہمارس سچوں کے موجود ہیں آسی ہمیں کیا کھلا رہی ہیں تینکیو آسی با جویننگ اس گوڈ تو های ویکنڈ برانچ تینکیو سو مچ اچھا جی آسی ہم نے تو ویکنڈ پکھانا ہے بنداز کوئی نیروت تکھتا ہے کیا بنا رہی ہیں اب آسی ہمیں ایک ڈرینک بنا رہے ہیں پینےپل، جنجر اور مینٹ کے ساتھ ہم تو کھا ہے کیا سامان اس کا ہمارے پاس ہے پینےپل جنجر اور مینٹ ٹھیک ہے سیمپل تین چیزیں سیمپل تین چیزیں اور با ہی رفریشنگ ہے یہ اس ویدر میں بہت رفریشنگ ہے اور بہت مزے کا بنے گا دیفرن ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہم میسٹیہ بنایں گے اس کے ساتھ ہم میسٹیہ بنایں گے کسٹیہ ایک میکسٹی کنڈش ہے کسٹیہ ٹیپ چیز ہے یہ یا سمجھ لیں جیسی ہم ستکٹ پراتھا کھا ہے یہ ان کا والا پراتھا روح ہے اور اس کے ساتھ ہم ایپل کے ساتھ ایپل سالسہ بنائیں گے جب ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنا منیو ویسے ہی بلین کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے چلے آسیا سے ہم ٹرن بائی ٹرن چیزیں لیتی بھی رہیں گے کہ وہ کیا بنا رہے ہیں اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے لیکن میں بھی ایک خاص چیز بنانے والی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو ویکن منسنگ کے عادی ہیں ٹی وی دیکھنا ہے مووی پہ جا رہے ہیں کچھ پی کرنا ہے تو اگر آپ کا بے وقت آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے اس وقت کیا کھانا ہے وہ بڑی زبردست چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑی دیر میں let me go just go back to Usman ایسے آپ پہلے جوز بنا لیں اکی ہے نا صدا بھی go turn by turn Usman بتائیے گا آپ گرین ٹی کو لے کے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ گرین ٹی بہت اچھی ہے ویسے تو Zulfikar صاحب کی فیمیلی وے ماشاء اللہ صحی اللہ ہی لوگ fit ہیں which i strongly envy لیکن بتائیے کتنی گرین ٹی Green tea آپ کی body weight پہ دیکھن کرتا ہے جو اچھ کے normal fat burners گراتے ہیں ان کے basic component ہوتا ہے گرین ٹی extract ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی body کی thermogenics پڑتے ہیں metabolism آپ کا increase ہوتا ہے تو لیچ سکر میں 70-75 kg کا تو اگر میں تو اگر میں 3-4 cups of green tea in the day اچھا تو اس میں meals کے بعد آپ کہہ لیں کیونکہ usually you don't want to consume fluid آپ نے کھانے کے فوراں بعد کیونکہ آپ کے digestive system سرہا تھوڑا upset ہو جاتا تو جو سرہا ہے تو اس میں طریقے یہ کیا دکھنٹہ کھانے کے بعد آپ نے کہہ لیا تو آپ کو حضن بھی بہتے رو سایگا اور metabolism بھی آکر بڑھ سایگا اس پر آپ لوگ کا وید تو نہیں بڑھتا کیوں نہیں بڑھتا میں بچپن میں موٹا ہوتا تھا اچھلی 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 پوسیر اس میں gے تا کے کیе کیا ان کے версии ہوا ایک ہے کا کیا ر Vienna دور اس کا مقبول ہے ہے صرف ایک دفعہ ایر حصول کریں اسمان آپ کا weekend کیسا گزارتا ہے میرا weekend سندھ آف ہوتے ہیں اردان ایر حصول کریں سندھ آف ہوتے ہیں ایر حصول کریں تو سندھ آدم کھر بیٹھ رہا ہوتا ہوں گھر بیٹھتے ہیں پورا دن ویڈ کوشت کریں بیدوں میں ڈو ہوتے ہیں ویڈو کروں میں کیا میکنی آسے آپ کا weekend کیسے گزارتا ہے میرا بہت مزیکا اور بیزی بیزی بزرتا ہے مزیکا اور بیزی تھوڑا سا پلان کرنا پڑتا ہے پورا ویکنڈ تو میرا زیادہ کام ویکنڈ پر میں کر کے پورے ویکنڈ کے لیے تو ایک تو وہ بات ہوتی ہے پھر تھوڑی موویز بھی دیکھنی ہوتی ہیں ہے نا بیلکل میرا ٹائپ کا ویکنڈ ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا بڑائی پر چلے گئے پرانے پرانے گانے سن لیا کشور کے یا پھر آپ نے لگا تار کوئی تین موویز ایک لیی نا پرانی پرانی بھائی مووی بینج تو چلتی گیا ہے نا بینہر ٹائپ وہ موڈ آن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کیا کہتے ہیں ویکنڈ کے بارے میں اور کرتے کیا ہیں ویکنڈ پر لیٹس ہاف ایک لک کون خوشنصیب لوگ ہیں جو گھر پر ریلیکس کر کے انجوئی کرتے ہیں آپ کو ایسا خوشنصیب بننا ہے لڑنا پڑے گا گھر والوں سے بھی ہے سب سے تو لڑ جائیں کوئی بات نہیں ویکنڈ سب کے لیے خوشیاں لاتا ہے اور خوشیاں لانی چاہیے تو اپنے ایک دوسرے کے زندگی آسان کریں ایک دوسرے کو ناگ نہ کریں اگر کوئی اپنے فرنز میں جا رہا ہے جانے دیں تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں انڈیویجولی بھی آپ کو سپیس دینی ضروری ہے اپنے پارٹنوں کو اور خود بھی اپنی وہ سپیس رکھنا ضروری ہے اور کچھ نہ کریں کچھ نہ ستوچیں اور کچھ نہ کریں یہی تیرپی بہت ہے اس نے اپنے پاس ٹائم نہیں ہوتا تینکیو سامیہ خان پر جوائننگ ہے سامیہ خان یور فیوریت اور فیوریت اور بیسٹرولجر اپنے پر کنٹری تینکیو سامیہ آپ نے وقت نکالا اور اپنے کٹا ریا تھا بہت مبارکو پچھل اپنے کیوں کٹایا تھا نہیں کبھی تو میں نہیں کٹا سکتی ہے نا اور اسپیشی شہباز تو اتنا پیارا دوست ہے برکر نہیں کٹا سکتی شہباز تو بلاک میلو اس وجہ سے لیکن پرولم یہ تھا ابھی بھی دیکھ لو ابھی سارے تین بجے سامیہ میں فیور اتنا ہے کہ مجھے بار بار بری آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا ہاں کہ میں برمارکو کہ میں برمارکو کہ میں برمارکو میں برمارکو میں برمارکو ریلی ہاں کیا کر رہی ہیں یہ صرف غم کھایا ہے ہاں کیونکہ غم کھانا شکریہ دیں کہ میں تو موٹی ہو سکتی ہوں کھائی کھانا مزید کھانا پڑتا ہے اس میں نہیں مجھے موک مر جاتی ہے کیونکہ میڈ کرائیسز تھا میری زندگی میں پچھلے دو مہینوں سے میری دو ہزار تین کی میڈ تھی جس کی میں نے شادی کرنی تھی پانچ اگس کو اور جو جولائی اور اگس میرے ناخون ٹوڑ گئے برتن دھو دھو کے ہر آنے والی کو کیونکہ میں سپائی کے معاملے میں فین کیوں گا آپ کو او سیڈی ہے آپ کو او 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 مجھے ہمارے سارے لوگوں کو او سیڈی ہو گیا ہے اچھا سامیہ ہم یہ بتائیے آپ کا ویکنڈ کیسے گزرتا ہے میرا ویکنڈ دیکھو آج تو تمہارے ساتھ گزر رہا ہے تو شاندار ہو گیا باکی دن کیسے گزرتے ہیں باکی دن کیسے گزرتے ہیں کیونکہ یہ تین دن ملتے ہیں زندگی میں جس میں اپنے آپ کو ریچارج کرنا ہوتا ہے مجھے تو لوگ تو انجوئی کرتے ہیں زیادہ تین میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آئیسولیٹی ہو جاؤں تاکہ میں اپنی بیٹری کو اتنا مجھے بولنا پڑتا ہے لوگ جو میرے پاس جب آتے ہیں ان کی کانسلن کے لیے اتنا بولو اور ٹیلیویزن پر اتنا بولو اور ہورسکوپ سناتے بولو اور آج کل آپ سوشل میڈیا پر بھی کافین ہیں جنال تو یہ جو اپنی بیٹری کو ریچارج کرنے کے لیے تھوڑا آئیسولیشن میں رکھتی ہوں بس یہ بہت ضروری ہے آئیسولیشن بھی تھوڑا سا آپ کو اکیلے رہنا بہت ضروری ہے it helps you ایک چھوڑا سا بخوا we'll be right back at weekend brunch and then we'll help you design your weekend in a better way we'll be right back welcome back to the weekend brunch اور weekend brunch پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئیڈیلی ایک اچھا weekend کیسے گزرنا ہوتا ہے آئیسولی اپنی کوالٹی آف لائیف کو آپ نے بہتر کرنا ہے اور اس میں چوبیس گھنٹے ہی ہیں بڑے لوگوں کے پاس بھی جو بڑے لوگ بن چکے ہیں یا ان کا جو جورنی مشکل رہا ہے ان کے پاس بھی یہی ٹائم تھا تو اب یہ ایکسکیوز کم از کم آپ نے نہیں دینا ہے کہ ہم آپ پاس ٹائم نہیں ہے کسی چیز کا وہ لوگ آپ نے چوبیس گھنٹے کیسے کمانیش کرتے ہیں اس پہ بھی کبھی نہ کبھی ہم بات ڈیٹیل میں ضرور کریں گے لیکن فیلحال آپ کا ویکن اچھا کیسے گزر سکتا ہے اسی انھیری رسوسس میں اور انھی حالات میں جو آپ کی کھروں میں مفتہ جو ہوں دیکھتر موچتبہ اس کے لیے اور چھوڑ ہم آئے 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 جب آپ نے یہاں ہمارے ہوگا ہوں آج ہمارے ہوگا یہاں ہمارے ہوگا ایک رہنیو چینل و نیوہ وکنیو جو آپ نے امتحارہ آپ کے بھی جو آپ اور ہمارے ہوگا مجھے آپ اسی بولیا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت شرونگی بلیو کرتے ہیں کہ ویکند عاقہ ہونا چاہیے کیوں اور آپ کا ویکند کئے سا رہے ہیں میرا ویکند ہوں لیکن جنرلی ویکنڈ آپ جب ایک روٹین میں کام کر رہتے ہیں تو آپ برناوٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں برناوٹ for the people who are not familiar with the term برناوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو ایک ہی روٹین کو باہر باہر کرتے ہیں جب آپ باہر باہر کرتے ہیں تو آپ کی موٹیویشن کام ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ جلدی تھکنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اینرڈی لیولز کم ہو جاتی ہے آپ گھوزہ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے جسم میں تناہو آنا شروع ہو جاتا ہے آپ باتیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ جب سوہ اٹھتے ہیں اسپیشلی تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ دل محسوس کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار وہی سیم روٹین وہی بات ہے کہ کام پر جان کے دل نہیں چاہ رہا اگزاد لیلل بات ہے ٹا توashi weekend is a break from the routine اور جب موزت امپورنٹ چیز ہے ویکنڈ آپ کی برناؤٹ کو روکتا ہے ہاں اگر آپ ویکنڈ پہ تو آپ سارا دن بستر میں رہے کے سو کے گزار لیں گے تو وہ آپ برناؤ سے بچ نہیں رہے لیکن میں سے کہتے ہوں اپنے حجبن سے کہ مجھے دو دن زندگی کے چھائیں جب میں صرف سو ہوں مجھے کوئی کام نہ کریں آپ وہ کیا کریں جو آپ پورا ویک نہیں کر پاتے سو ناں مطلعہ بہت اچھا ڈیپینڈ کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں جس طرح ابھی سامیاں کہہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو ایسولیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ باقی سارے دن لوگوں سے انٹریکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو برن آؤٹ سے روکنے کے لیے ایسولیٹ کر لیتی ہوں آپ نے شروع میں کہا کہ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ سارے ہفتے ٹی وی نہیں دیکھ سکتے موویز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ اتنے روٹین میں بیزی ہوتے ہیں تو وہ موویز دیکھتے ہیں وہ نیت فلکس دیکھ لیتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ آپ پورا ویک نہیں کر سکتے اور this is how a ویکنڈ شوڈ بی ہے نا؟ ٹھیک ہے تو آپ برن آؤٹ نہیں ہوتے ہم سامیہ آپ آج سے رہے ہوگے کرتی کیا ہے مجھے بند کمرے پہ مزا آتا ہے ٹی وی لگا ہو بشک اس کی آواز بند ہو پورا دن بیٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن پھر موبائل 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 کوشش کرتی ہوں کہ سنڈے والے دن جو ہے نا اس کی بھی گچی دبا دیں ہے نا؟ مجھے یہ بہت ناراض کرتا ہے لیکن تو نمبر ہمارا سپرید ہو جاتا ہے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نا وہ کوئی رو بوٹس ہیں آپ اپنا پروگرام فیڈ کریں گے اور وہ رو بوٹس وہاں پر چلنا چھوڑے یار اللہ کا واسطہ ہے مہار سامیہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے پھر دعائیں دیتے ہیں لوگوں کے تمام مسائل کا حل سامیہ کے پاس ہے نہیں پھر بد دعائیں دیتے ہیں اللہ خود باہت ہواسے دونٹ دو دو دیتے ہیں آپ بھی کسی کی ضرورت پڑے وہ بھی آپ کی مدد نا دے وہ بھی آپ کو جواب نہ دے آنے اف اللہ ایکشلی کبھی کبھی میں بزی ہو جیسے ہیں میں مسیجز نہیں چیک کر پا دیتے ہیں سو سا دو دو سا مسیجز ہو جاتے ہیں دو دو سا نہیں ہو رہا ہوتا مانیج لوگ کہتے ہیں آپ بس بڑے لوگ ایروگئنٹ ہو بھی ہیں ایسا نہیں رہوٹ ہوں بھی ہیں بس بھی کام ہوتے ہیں بس دار معمولات ہیں اچھا اب ایک بات ہم کریں گے مجھے مشاغل کے بارے میں ہے ہوبی سے ہونا کتنا ضروری ہے اسمان سٹاریم دیو آپ کی ہوگیز کیا ہیں سپورٹس پرائمیری میرے پاسشن کتنا ہوگی باکسنگ پہلے میں کمپیٹ کرتا ہوتا تھا لیکن اب اس پر لانگ تایم تو پہلے میں کمپیٹ کرتا ہوتا تھا سات اٹھ سال سے گفن کر رہا ہوں اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ I just wanted to be somewhere near it کہ کمپیٹ ہے کہ نہیں کہہ سکتے لیکن وہاں کے بڑ بے بکنیی نہیں چاہی ہے تو I think کوئی بھی آپ کی ہوگی ہے whether it's music whether it's sports or you know art وہ آپ کھوی چکہی ہے it keeps the soul alive ورنہا بندے سے مرنے لگ جاتے ہیں ہاں ڈیو ڈیو میں سوچ رہی ہوں آپ لوگوں کی بات میں کہہ بھی کوئیسٹین آئی گا میں سوچ رہی ہے میں نے کھویے ہوگی نہیں ہے سر کھلا Dr. مستبہ مل گیا ہے آپ کو یہاں پر ایک مریز ٹھیک ہے یہاں پہ دو آپ کو مریز مل گئے ہیں جن کے کوئی حبیث ہے بس ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہوتا یہ تو بہت خوابین کا مسئلہ ہوگا یہ صرف ہم دونوں نہیں ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا ماشااللہ تو بہت اتنی خوبصورت حبی ہے اس سے خوبصورت نہ کوئی دوست ہے لیکن کچھ اٹھانا چاہیے میں موویز تقریبا روز دیکھتی ہوں تقریبا روز تو میرے لیکن پہ کوئی بریک نہیں ہے میں بلے جます چیل جبا روز دیکھتی ہے میں نے کا روز دیکھتی ہے میں علیت ہم میں بہتfer ۔ نے lançیب دو géptا میں اینج棄 ہے میں بھکٹا ، میں کن عطا کوئی دوسرے کوئی دو کیا روز دیکھتے ہیں میں بھکٹم آPre Paige میں بگا طyeah Champion میں جوٹ میں جاگتے ہیں سکتنے کی Lol سکتنے کی форм date تو اب کیا کریں ایک مشغلی کا ہونے زندگی میں کتنا ضروری ہے لوگوں کو بتائیے پلیز اچھا تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس جی it is going to be a long statement here آپ کی زندگی میں آٹھ کھانے ہونے چاہیے ہم یہ کہتے ہیں by default اگر آپ ایک ہلی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں آٹھ کھانے پورے ہونے چاہیے okay چیک لیسٹ ہے گائز you have to note this down سب سے پہلے آپ کا خانہ ہونا چاہیے me and myself تو آپ کا me time بہت ضروری ہے لوزانہ every week میں آپ نے spread کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ نے ہر پورے week کے اندر spread کرنا ہے okay so you should have time for yourself سب سے پہلے you should have time for your significant others other یا others جس میں آپ کے بچے بھی آ چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا وہ time ہونا چاہیے یہ time سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں یا لڑائی کر رہے ہیں اس میں بیٹھ کے آپ کوئی you're doing something together as a family آپ کے بہن بھائی اور ماں باپ کا time ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک hobby ہونی چاہیے جو کہ ہفتے میں تین سے زیادہ گھنٹے آپ کے لے اچھا ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں 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 یہ this is this has been scientifically proven okay ٹھیک ہے آپ کے آپ کے اپنے لیے جو آپ آپ کا work time ہے obviously وہ ہونا چاہیے جو جس میں آپ محنت کر رہے ہیں جو آپ کی زندگی کا main source of income ہے things like that you should always have time to progress towards an ultimate goal تو ہم اس کو goal time کہتے ہیں like the short term goal and the medium term یہ goal is بہت important آپ اپنے آپ کو آج سے تیس سال بعد کہاں دیکھتے ہیں اچھا پانچ سال نہیں ٹھیک بیس سال بعد دس سال بعد جس طرح سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے effort کرتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ goal time جو ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزار دی اور ہم نے زندگی عام طریقے سے گزار دی اس میں کچھ بھی نہیں کیا اچھا ان کے بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے محلی کیا کیا ہے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ باب آپ نے بڑی روٹین کے زندگی گزاری ہے جو وہ روٹین کے زندگی میں goal نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھ لی گئے بچے اچھا کما رہے ہیں چلو جی ہماری زندگی پوری ہوگی this is not how it should be when you are going to leave this world which eventually everyone has to you should be satisfied that you have contributed somewhere either in the community or socially or in a way people would remember you in a good way تو وہ goal ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو there should be a goal time as well always a goal very important ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جو important ہے you should always have time with be it ہم اس کو ایک hobby ہوتا ہے اور ایک past time ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے دن میں ایک past time ضرور ہونا چاہیے پسٹم ہے 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 you are going to utilize time for ٹھیک ہے ایک وقت گزاری ہے ایک مشکلہ ہے وقت گزاری music ہوتا ہے وقت گزاری music ہوتا ہے وقت گزاری آپ کا لوگ ساندھ interact کرنا ہو سکتا ہے وہ mobiles پہ جس طرح لوگ social networking لیکن اس کو hobby نہ بنائیں hobby should be very constructive absolutely ہے نا ٹھیک ہے you should have time for your friends always in the week you make time for your friends ٹھیک ہے اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو آپ social life سے اپنے آپ کو cut off کریں ہی نہیں پھرٹا آپ غریب ہیں actually آپ کے باس دوست نہیں ہے ٹھیک ہے and then you should always always this is also part of a long time thing لیکن you should always have time to make sure کہ آپ کچھ کریں لائک ڈریس ڈریس ڈیزائنگ کرتے ہیں خواہتین بہت زیادہ صحیح کھوکنگ کرتے ہیں innovation جہاں پہ صدر آپ کریٹیویٹی جو ہے وہ برکرہ زندہ رہے کریٹیویٹی کو آپ نے مرنے نہیں دے نا روکس these are the eight sections of your life if you are keeping them alive you are mentally اسمان before i take a break and this would be your last comment you would like to talk about keto diet keto what is what is more or less you don't you google it will go but usmaan how many difference is and why keto i don't recommend keto because you're depriving yourself as a boost it's not a bad idea car deprivation your body is working more towards fueling off of protein and fat so i was just telling you earlier in fact one of my students he started ketogenic diet like maybe two weeks ago he's 117 two weeks and i mean not to say that's all fat loss 11 pounds 11 kg 11 kg not to say he's not training instead of diet the kids running he's doing conditioning on his own and and not to say fat loss because depravation if you have a rate then you will have a weight loss so it's a good kickstart i don't recommend it as a long term solution because it's not balanced but maybe for a couple of weeks in the beginning after reaching the goal after reaching the goal Dr. Mushtabah when he looked at the goal he thought who's talking about it about it no it's not it's not we will do it right right we will do it that's 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 thank you sure it short as a work for this kebada as a co men kishin and then we'll see kaya kaha tuk pohnchi hai with juice and the cassidias دیجینا ویلکم باک ویگن برنچ میں ایک بار پھر اور کسریاز بن رہی ہیں آسیا کہاں تک کونسے معاملہ اور جوس کا بھی ہمیں بتائیے گا یہ میں سارا کچھ بلائی کیا ہے بہت ایزی ہے بہت سیمپل ہے مجھے تین انگریڈینٹس ہیں جو موڈلیس آپ کی گھر میں ہوتے ہیں پائناپل کا تین لے لیجیے اگر گھر میں نہیں ہے پیناپل کا تین ہے اور اگر پائناپل تین ہے تو وہ بھی ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ تو پائناپل ازرک اور پدینہ یہ تینوں چیزیں بہت سرین جوس بنا سکتی ہیں اور وہ لوگ جب بیماری سے اُٹھے ہیں پائناپل بھی ہاں سوڑا سا بیماری فالہ میں سارا کچھ نورشن مالا مالا بتا رہی ہیں کیسے بنایا اس کی ملنیشن میں باتا رہی ہیں یہ توٹیہ اس ہیں بہت ایزیلی مارکٹ میں ملتھ ہیں ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے بہت سمپل بس میں چکن چنکس ہیں چیز ہے اور کیپسکم ہے چکن چنکس چیز کو بھی آپ نے چھتے 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 اپیسز کا لیے ہیں سکویر ہاں ٹھیک ہے تھانکیو تھانکیو آسیا تو کیسریز بن چکے ہیں اور موسٹ ہمیں جوائن کیا ہے دیکھیں افکورس جب ہم ویکنڈ کی بات کر رہی ہیں سو ہمیں لائف کوچ بتائیں گے بہتر انداز میں سائکالوجسٹ کے ساتھ کہ ایڈیال ویکنڈ کیسے گزارا جائے اور خوش کیسے رہا جائے ویکنڈ پہ مسائل وہی ہیں پیسہ وہی ہیں رسورس کی کمی ہیں اور وہ تمام مسائل رکھنے چاکا لیکن یہ سب بتانے کے لیے اور اس کا بہتر ایجیزیزیشن بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شانزے سمریان thank you for joining us شانزے thank you so much good to see you back thank you میں سمجھی آپ تو بس اڑھنے لگ گئی ہیں بسے پڑھ لگانے والے نہیں نہیں اب یہ بتائیے کہ آپ تو آگئے ہیں جو گھاں گھاں کے اور مسے سے فریش ہو کے باقی ہمارے لوگ کیا کریں جو باہر نہیں جا سکتے یہی رہنا ہے انہی حالات میں وہی چک چک گھر میں وہی پیسوں کے کمی یہ والے مسئلے تو ہیں نا جنرال ایک household میں ببکل ہیں دیکھیں work life balance is very important آپ کو traveling کے لیے یا تفری کے لیے پیسوں سے زیادہ mindset کی ضرورتی ہے ہے نا اور جو ابھی میں vacation کر کے آئی ہوں ہم ہتنا ایک نومیٹل کر کے آئی ہوں اسے کوئی کراچی سے مری بھی نہیں ہو کے آتا تو آپ کی بجتنگ is very important that how you do that تو different different چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ گھر میں ہمارے ہاں رشتوں کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ ہم آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں تو آپ پوٹلک کر سکتے ہیں یہی سب سے بڑا break ہوگا کہ گھر والوں سے مل لیا جائے گھر والوں سے مل لیا جائے آپ پوٹلک کر سکتے ہیں ہمارے پوٹلک آپ پوٹلک کر سکتے ہیں تفرین ملتے ہیں آپ پوٹلک کر سکتے ہیں اور ایک دش بنا کے لیا ہے آپ نے کھنا کرنا تو آپ ایک دش بنوا لیں باہر سے بابی کیوں کرا لیں so you can combine together so you know ایک family اپنی bonding تو ایک ہے آپ کر رہے ہیں but when you go in a group so then you're bringing it a more warm and a happy society so you know bache بھی ساتھ میں مل رہے ہیں آپ کے because ہمارے بچوں کے وہ ایک شواک امت ساب کا وہ بڑا مزے کا کوٹ میں اکل پڑھی تھی راستے میں کہ محلے کی ماں مر کی ہے so because nobody cares about what's happening you know in your neighborhood so وہ پڑوسی نہیں ملتے آپ اس میں ایک جسرے سے so جو بات کر رہے تو رکستاب the depression and anxiety and you know the eight things which he was mentioning is very important کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ میں تو دیکھنے رہے کے ہو کیا رہے ہیں absolutely absolutely that's right Humaira نے ہمیں جوئن کیا ہے Sahiwal سے assalamualaikum Humaira assalamualaikum madam خیلی اچھے آپ الحمدللہ آپ بتائیے آپ کے weekend کے کیا پلان ہے مجھے 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 آپ نے انسائیتی پرشنی کیا یا تو بلکل افسردہ ہو جاتے ہیں بچوں کو یاد کرتے رہتے ہیں یا بہت زیادہ کھاتے ہیں اور بھولنے میں لگے ابھی کھائیں گے گھنٹے بعد بھول جائیں گے کھانا کھایا اور ایک ایک ہر بعد پانچ منٹ بعد دھوراتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ بعد ٹھیک ہے اب بچوں کے جیسے چیسے ہیں بہت شکریہ سمینہ آپ نے کھول کی بہت اچھی بات ہے تمام لوگ سائکولوجرس کی ہیلپ لیتے ہیں ایسیلیور اللہم کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ لوگ اسیلیے موجود ہیں جو ہمارے زندگی کے میار کو بہتر کریں جی راکسا آپ ان کو انگزیٹی ڈپریشن نہیں ہے ان کو ہم اسے بولتے ہیں ملٹی انفرک دیمنشیا کیونکہ ان کو ان کو سٹروک ہو چکا ہے تو سٹروک والے پیشنٹ کے جب وہ ان کو دماغ کا دیمیج ہو جاتا ہے ہے جس شای اللہ able ہےilde اللہ جب ہم شاید تو کو جف ariest اور اس کے ملٹی انفارک دیمینشیا کے خاص قوالیٹی ہوتی ہے کہ اس میں بندے کو بلا وجہ بہت زیادہ رونا آتا ہے تو لوگ سمجھتے کہ وہ دیپریشن میں چلگیں دیپریشن نہیں ہوتا اچھلی دیمینشیا ہوتا ہے اور اس کے بالکل ٹریٹمنٹ موجود ہے میں ان سے چاہوں گا کہ آپ اپنے قریبی کسی سکائٹریسٹ کو دکھا لیجئے اور اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو میں پروڈیسر کو کراچی میں ایک دو سکائٹریسٹ کے نمبر دے دیتا ہوں so that آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجئے اور یہ تو چیزیں انشاءاللہ ہندل ہو جائیں گے ٹھیک ہے دکٹر مجھتے پر بریف لی بتائے گا جب ریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ڈریس اپ نہیں ہوتے ویکنڈ کے بارے میں اچھا سوچتے نہیں ہیں آپ لگتا ہے کہ آپ انہی حالات میں اپنے مالی حالات میں اپنے مسائل میں پھسے ہوئے ہیں اس جنگل سے کیسے نکلنا اب میں آپ کو ایک آسان ایگزیمپل دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے اس لیے آپ کو تھوڑی سی باتیں عجیب لگیں گے لیکن جب کبھی آپ ویس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ویکنڈ is a celebration ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس میں پارٹی کرتے ہیں اس میں بوٹس ویر انہیں لی ہوتی ہیں تو وہ گروئنگ پہ چلے جاتے ہیں ویکنڈ پہ دوسرے آس پاس کے شہروں میں چلے جاتے ہیں ڈینرز ہوتے ہیں وہاں پہ actually restaurants میں ویکنڈ پہ time ملنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے وہ پروپر اس کو enjoy کرتے ہیں اور کئی لوگ وہاں پہ بلکہ امریکہ میں تو ایسا ہے کہ اکثر فورٹ نائٹلی سلری ملتی ہے تو بائی دی اینڈ آف فورٹین ڈیز ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کیونکہ ویکنڈ پہ سارے اڑا دیتے ہیں ہم لوگ save کرنے کے شوکی نا وہ نہیں ہے لائف کو آپ جتنا enjoy کرتے ہیں وہ آپ اتنا آپ ری چارج ہوتے ہیں سو ویکنڈ is for recharging اور اگر ہم اس میں ہی بھی وہی پریشانیوں میں لگے ہوئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مزید تھکا رہے ہیں and you need to dress up جب dress up ہونگے automatically mood اچھا رہے گا ہر چیز آپ بڑے طریقے کے ساتھ کریں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو dress up کرنا سے نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ bonding آپ کے اپنے significant other کے ساتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھا بول رہی ہوں لاہور سے جی میں نے ڈاکٹر سامیہ سے بات کرنی تھی ڈاکٹر سامیہ؟ اچھا یہ کب ہوا سامیہ خان ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے سامیہ خان ہے جی اب بتائیے اپنے پیٹے کے بارے میں بات کرنا کرتی ہوں ضرور کیجئے سنجیدہ اس کا نام عبدالرحمن ہے عبداللہ عبدالرحمن 8th january 9th january 90 99 okay جی اب بتائیے ڈاکٹر 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 اور کےztی اسے 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 مرے آج مرے 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 شاید شاید نہیں ہونے چاہیے thank you for calling اچھا جی انہوں نے کہا کہ میرا بچہ کس لائن میں جائے job house اچھا ہے بچے کا اس کا مطلب ہے کہ اپنی study کو اچھا complete کر لے گا اور جو ہے میں تو پہلی کہتی ہوں کہ رسک اللہ نے دگری کے ساتھ مشروب میں ہی رکھا تو job house اچھا ہے نظر آتا ہے کہ اپنی qualification اپنی higher education کو بھی اچھا complete کر لے گا اگر کہی کوئی compromise ہے تو اس کے marriage house کے اندر ہے لیکن ایک اچھی زندگی گزارے گا پیسہ بھی ٹھیک بنا لے گا آپ اسے وقالت میں بھی motivate کر سکتی ہیں آپ اسے بڑا امتحان css کے لیے بھی تیار کر سکتی ہیں لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ بچوں کے اوپر اپنے سپنے impose نہیں کرنے آپ لوگوں نے بچوں کے دماغ کو سمجھ کے چلیے گا اس کا دماغ دیکھئے اس کا رجحان دیکھئے کہ وہ کس سائٹ پر تیلٹ ہے اس کو اسی سائٹ پر زیادہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیس اپنے سپنے اپنے بچوں میں مد دیکھئے کیونکہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ رسک جو ہے وہ انسان کے اندر ہی qualities ہوتی ہیں آپ نے صرف اس کو پہچاننا ہوتا ہے اسے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے تو میں جو اس بات پر ماؤں کو شدید کہتے ہوں کہ بلکل بلکل بچہ ڈاکٹر بن کے سرف نہیں کر سکتا یا ہر بچہ ڈاکٹر بن کے سرف نہیں کر سکتا اس کو فیرم دیں گے تو وہ ایکسل کرے گا اس فیرم میں بلکل ٹھیک ہے سامی ہمیں ایک اور کولا ہے آریفہ ہمارے ساتھ لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم جی جناب ہم چلے گئے یہاں پارفہ جی سوال کیجئے پلیز اسلام علیکم والیکم سلام جی سوال کیجئے ٹی وی کی آواز بند کر کے میں نے انہیں چاہتی سے بارے میں پوچھنا تھا جی ڈیٹ او برٹ ہم نے رکاواتیں رکاواتیں اچھا آپ ٹی وی کے آواز بند کرتی ہیں تو بہتر رہتا ہے مطلب اس طرح سے میں calls آئندہ نہیں لوں گی کسی کے سب سننے غور سے بہری بہری ٹھیک ہے جی اب باتائیے ڈیٹ او برٹ ہلو آرفہ 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 برائے مرمانی پریز ان کی ڈیٹ او برٹ بہرہ دیکھ لی جی گا تھانکیو سو مچ آرفہ آرفہ ہو آرفہ آرک nuestro آرح آچھا آ range 72 آر stabil آر we آر آس آپ کو چھتے ہیں کہ اس کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے بات چاہیے یہ ضروری ہے کہ ویکند پر ہی جائیں یا پھر ویکند فاملی کے لئے کے لئے ہوتا ہے ایڈیل کیا ہے دیکھیں ہم سب میاؤں کی بات کیا رہے ہیں وہ تو بات ہے ساری بیلیاں نے کھاریوں کو کوئی 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 نہیں پوچھا بیلیاں کی بات چلی جو بارد نہیں ہے جو single لوگ ہیں جو working یا non working ان کے لئے بھی تو ویکند ہوتا ہے آپ کتنا ٹائم کس رشتے کو دے رہے ہیں that is very important اگر آپ سارا وقت اپنے فرنس کے ساتھ نہیں ہیں so it means کہ آپ کے گھر میں آپ کو وہ کمفرٹ نہیں مل رہا تو آپ you're looking out آپ اگر گھر میں رہنا نہیں چاہتے آپ کے حزبن تو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیوں نہیں رہنا چاہتے مجھے اس کے کہ آپ نیک کریں کہ تم سارا وقت اپنے فرنس کو دے دیتے ہو تو آپ اس کو پروائیٹ کیا کر رہے ہیں آپ اگر ہر وقت چکچک کر رہے ہیں آپ اگر گندے ہولیا میں پھرنے ہیں آپ کو اگر جاد ہو میں نے last show میں بھی کہا تھا کہ آپ کا جو حزبن ہے if you're married تو وہ باہر سے ایک glamourous world سے آرہے آپ کے بڑے بڑے hoardings لگے میں ہیں so when he is coming inside the house اگر آکے اس کو ایک آج کل کی دوماس کی مزارہ صاحب سے تلی رہنے لگے ہیں اگر اس کو ایک زبان ہمیں تلکھے لیکن بعد بلککی کر so untidy آپ کو اگر ایک عورت نظر آ رہی ہے تو آپ کہیں گے ہمیں بارے ہی چل جاؤں دوستوں کے ساتھ مطلب میاں تو میاں آج کل کے بچے بھی انترک لہنم میں پسند نہیں کرتے پہلے کے بچے تھی وہ اپنی اممہ کو کچھن سے کنیکٹد دیکھتے تھے اب بچے کہتا ہے نہیں بس آپ نے بھی تیار ہے بالکل تیاری کا مطلب ہے آپ نے مطلع کر کے اور میکب تو تھوپ کے رہنا ہے آپ کو بھی گلامرے سے آپ کو بھی بھی کپڑے پہنے آپ سترے دھولے کپڑے پہنے تو عورت کی خوبصورتی خود ہی نکل آتی ہے so you need to feel good to look good yes so if you're not feeling good and that's all surprises over the weekend exactly پیسے سے اسوسییت نہ کریں کم پیسے میں بہت جگہیں گھوم جا سکتے ہیں کم پیسے میں بہت کچھ کیا جا سکتے ہیں گھومنے پر نکلا ہو گھر میں بہت کچھ کیا جا سکتے ہیں you can plan a movie day you can plan a movie night do a movie hopping آپ کے سب کے گھروں میں آرشکل tv's and everything so آپ اپنی کوئی family movie دیکھ لیں and watch it you can plan it together or you can have your romance time during that time so you have different things you can do لیکن آپ روائٹ کیا کر رہے ہیں that depends why is he looking out so you need to look into that rather than just nagging about it Samia آپ سے ایک سوالی کرنا چاہوں گے کل مجھ سے دو تین لوگوں نے پوچھا کہ Samia جائیں گے تو یہ ضرور پوچھے گا کچھ لوگوں کہ مالی حالات آج کل ٹھیک نہیں جا رہے ہیں تو مالی اعتبار سے لوگ پریشان ہیں آپ اچھے سے صدقات رکمنٹ کرتے ہیں ہمیشہ تو ایسا کچھ رکمنٹ کر دیجئے کہ چلو ویکنڈ پہ وہ لوگ تھوڑا ریلاکس ہو جائیں صدقات دے کے لیکن ہر پلانٹ کا صدقہ ہے کلہ گئے اچھا چلیں اب ابھی میں آپ کے لئے جو homework بنایا تو میں ساتھ ساتھ ان کو صدقہ بھی بتاتی جاؤں گی ٹھیک ہے کہ اس میں آتا رہے گا لیکن Cancerians اور ایک اور Capricornians ابھی میں جب پڑھوں گے مجھے یاد آئے گا ان لوگوں کے فانانسز تھوڑے سے ذرا ٹائٹ چل رہے ہوں گے زیادہ تر ان کے لیکن اب تو ماشاءاللہ سپٹیمبر آ گیا ہے ہم سپٹیمبر میں انٹر ہو گئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو یہاں سے ذرا ستارے بھی ایزی مود میں آتے جا رہے ہیں اور جدگیوں کو بھی ذرا ریلاکس کریں گے ٹھیک ہے اچھا میں نے ٹویٹر پہ سوال ڈالا کہ ویکن پہ آپ کیا کرتے ہیں چھو آپشنز دیئے گئے تھے آئیے صرف دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں نے کہا کیا کسی رسپونٹ کیا پتہ چلے گا آپ کو کہ سوچتے کیا ہیں سب آپ اس میں دکھائیے جی پولنگ ہماری ٹویٹر کی جی میں نے پہلے پوچھا کیا آپ ایکشلی ویکن پلان کرتے ہیں تو پینتالیس فیصد لوگ کہتے ہیں پلان کرتے ہیں اور پچپن فیصد لوگ کہتے ہیں صرف دیکھائے آپ کی بھی د sought ملے ٹویٹر کی کیا گزار لیا جاتا ہے جیسے گے ایک وقت گزار رہا ہے اورבע وقت گزار رہا ہے تو Reality ویcon چکے ایک سب مل سوال لیکن آپ سوال وقت نے ٹویٹر کیا ہوگا تو ٹھیک ہے جناب not bad یہ this is not bad Dr. مشتبہ any comment نہیں نہیں absolutely good I was expecting more کہ ہم سارے دن ریسٹ کرتے ہیں I was expecting کہ وہ option زیادہ سب زیادہ دکھوئے گی اور آپ کیا expect کر رہے تھے پاکسانی کیا کرتے ہوں گے زیادہ تر سوتے ہوں گے that's like the same thing دے ریسٹ مجھے دے دو کوئی دو دن فرنے کے ٹھیک ہو کیا اچھا آپ کے clashes اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے گھروں کا دوستوں کو اتنا ٹائم دیں جس سے آپ بہت زیادہ سیچوریٹیڈ نہ ہو جائیں تشنگی رہنے چاہیے ٹھیک ہے میں usually ریکمیند یہ کرتا ہوں کہ 4 to 6 hours a week اچھا وہ آپ کسی بھی طرح manage کریں وہ آپ کسی بھی طرح 4 to 6 hours a week with your friends is very good time right very nice ٹھیک ہے جی اب ہمیں obviously music کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے music how does it work شانزے آپ کے لئے wonders آپ کے moods کو enhance کرنے کے لئے music is very important we can playlist اپنے تیار رکھے اور آپ نہیں سمجھا رہا so let's see کہ ہم آج ٹیم نے we can playlist کون سے تیار کی آپ کے لئے سجنی میں تیرے گنگاوا تُو ہے میری تھنڈی چھاوا میرا جا تُو ہے ہی سجنی میں تیرے گنگاوا تُو ہے میری تھنڈی چھاوا میرا جا دُو ہے ہی تیمی سی ہوا آئی اور کہتی تھی مجھے کسی اور کو بھی آج تیری آم آئی مل گیا مل گیا مل مل تو ہے برندہ آسما کو مانگے ہے منگ زندہ قید توڑ باگے خواب ہے نگاہوں میں دور دور راہوں میں جا کے ہم تو رہنا ہے زندگی کی باہوں میں بھلیا بھلیا جل سارا بھلیا من مال تمہارا بھلیا بھلیا مل مل تیز بھلیا مل مل چاند تاروں سے آگے مل جناب مل 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 تاروں سے بھٹک نیس صداح ریفیو ، ڈرینک 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 ڈیگر ڈالیا ، ڈیگر 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 کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں اور ہمارے اس پاس ہے ایپل سالسا ایپل سالسا بلکل فائنلی چوب کیا ہے میں نے سارٹن پیپر ڈالا اور تھوڑا سا لیمن جیوز ڈالا ٹھیک ہے تو وہ ہمارے بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو ہمارے بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو there has been a problem with your cooking style آپ کو کھانے کو انترسٹنگ بنانا ہے میں آپ کیلئے کچھ بنانا جو بڑا ہی آسان ہیں گرانلا باز آپ لیتے ہیں بڑی مہنگی لیتے ہیں آپ نے گھر پر بنانا ہے ایسی چیز کھجاب کے بچے بڑا کھائیں گے بلکہ مانگیں گے اور ان کے لئے ہیل بینیفٹس بہت رکھے گا لیکن اس سے پہلے میں ملوانا چاہوں گے آپ کو صدرہ انتیاز سے مہرے رضائیت ہیں اور بڑی سبزیاں اب میں جو چیز ڈالتی جاؤں گی انگریدین کے طور پر آپ ضرور بتائیے گا کہ وہ ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جن کو منچیں کرنی ہے بے وقت کی بھوک اور وہ بچے جو کچھ نہیں کھا رہے تو ان کے نیوٹرینز کم از کم چلے جائیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے قانٹیٹی جسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اوٹ میل میں ڈالا اس کو ہلکا سا میں نے روست کرنا ہے اور اس کے اللہ الاوہ اے دارک چوکلیٹ دارک چوکلیٹ آپ کا مود بوسٹر بھی ہے اور اس کے اللہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ ڈائیٹ پہ بھی ہیں اور بزن نہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں تو دارک چوکلیٹ بھی میں اس میں دال دی ہے جو ایسا ایسا ملت ہوگی اور جب تک ڈال بھی روست ہو جائے گا اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں براون شگر براون شگر شکر ڈالی جی آپ اور شکر کے ساتھ خیر میں تو ڈالوں گی تھوڑا سا شہد بھی شہد کی باٹل کو لوں پہلے باٹل نہیں کھولی میں نے صدرہ ابھی تک ٹھیک ہے سب پیلال تو سی جا رہے ہیں پیلال سی جا رہے ہیں کیونکہ شہد اور ڈارک چوکلیٹ اس کو بائنٹ کرے گا تو آپ اس کو چوکلیٹ کے فارم میں بھی بچے چوکلیٹ کھاتے ہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کا پاپس بنا سکتے ہیں اس کو راون راون ہاتھوں سے کر کے اور وہ بھی آپ بالز تو وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سب کچھ ڈال سکتا ہے جو آپ کو پسندو اور ہیل دی ہو نٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اس کا سب سے امپورٹنٹ انگریڈین نٹس ہے نٹس کھانے کیوں ضروری ہیں صدرہ ویسے نٹس کھانے ضروری ہیں کہ اس کا فاتھ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے پیسے ہماری کونسپ ہے کہ فاتھ ہمیں بہت کم لینا چاہیے لیکن نٹس کا فاتھ ہے ہی لیکن نٹس کھانے پیشنٹ کے لیے نٹس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بچوں کے لیے ہی جو ہیل دی سنٹھ ہے نٹس کھانے ضروری ہیں ہند فول اس میں میں تل بھی ڈال بہی ہوں کیونکہ مجھے تو اسے الاسی ڈال نہ تھا لیکن وہ میں کل بھی باتانا بھول گئی اور وہ نہیں لا پایا تو میں تل دار بھیوں کیونکہ تل بہت اچھے ہوتے ہیں تو تل بہت اچھے ہوتے ہیں تل کھا سکتا ہے سدرا بچے ہر کوئی بلکل ہر کوئی کھا سکتا ہے ہر کوئی کھا سکتا ہے اپروول ضروری ہے بھائی ہاں پہ سدرا بیٹھیں بعد میں انہوں نے بولنا ہے مجھے جی جناب نٹس دے دیجئے سب سے امپورٹنٹ یہ بڑا ہی جلدی بن گے آپ دیکھیں زبردست چوکلیٹ باز آپ کی بن سکتے ہیں بلکل نٹس بھی نٹس بھی ہلکے سے روست ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور یہ بچے آپ سے پھر مانگ مانگ کے کھائیں گے اور یہ بچے آپ سے پھر مانگ مانگ کے کھائیں گے اب آپ نے بچوں کے کھل دیا الٹرنٹیب دے دیا ویکن پہ آپ نے یہ بنا لیا آرام سے اپنے گھر میں اور اب آسیا مجھا آپ کے مدد چھہیے اس کو بس میں نے بنا دیا ہے میں زرہ دکھا بھی دیتے ہوں یہ اتنی سے ہی دیر میں بننا تھا سو ایزی اور یہ آپ جا کے لیتے ہیں اب 3 سور روپے کی بار اور اب مجھے یاد کریں گے اب نہیں لیں گے اور میں نے آپ کے پیسے بچا لیا چھوٹلٹ ہو جائے چھوٹلٹ ہو جائے اور آرام سے یہ جب تھنڈا ہوگا تو اب اس لیے تھوڑا ہارڈ بھی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں شہد اس کو اور چھوٹلٹ ہو جائے اور چھوٹلٹ ہو جائے بیرے نائس فرگرنس بہت اچھا ٹیسٹ بہت اچھا اگر آپ نے منچ کرنا ہے آپ نے ایک بالٹھا ہی چھوٹی سیوڑنا موں میں اپنے بارے بارز نہ بانے گا کہ آپ نے پھر آپ پھر کہ میں نے سیر بکا کھایا تا چھوٹلٹ ہو جائے ٹھیک ہے چلے جی اس کو ہم اب بند کر دیتے ہیں لیں میشفوئی تویو گاایز اکے ایمید کھاتی ہوں آپ کو اکے آپ کو اس اس کیا کیونک کنیدی یہ سکتا ہے ایسی میں بھی کیا کیا آسیہ آپ کو اپنے کچھ گل کرنے کیا آسیہ کبھی جل رکھٹا ہے ہی نسیف لیتے ہیں دیتے ہیں کہ ہم کھائیں دیں اور کھائیں گے کیا جائے آج پر صرف سے دا کا جب ہمیں گنانا چاہیے ہم بناتے بھی ہیں اس سنس میں صرف کھا پی کے ہی مناتے ہیں لیکن اکسر آوٹنگ بے بھی ہمارا ہی ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ باہر کسی جگہ بفر پی چھلے اس طرح سے لیکن چلے وہ بھی ہو سکتا ہے انسان اے بلو مون ہونا بھی چاہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی بیلنس کرنا پر امپورٹنٹ ہے پسکل ایکٹیوٹی اگنور نہ کریں اگر اگر ایوان ویکنڈز کے اوپر بھی باک تو آپ کری سکتا ہے وہ کر لیں یہاں پہر اگر آپ نے زیادہ کھا لیا تو اگلے میل کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں اگر ہم نے ساتری کو سمجھے ویکنڈ بنایا تو باہر جا کے کھانا کافی سارا کھا لیا تو اگلے دن آپ صرف تھوڑی کالوریز زیادہ بیلنس کر لیا اور سکنڈ لیے ہے کہ وزن ایک دن میں تو نہیں بڑھتا یہ آپ کو لائف سٹائل چینجز اس کے لیے چاہیے کہ نہ آپ گین کرتے ہیں نہ لوز کرتے ہیں جو وہ تو تھی وقت ہی ہوئی رہی ہے تو وہ تو تیمید کی کوئی تک ہی ہوئی ہے یہ بہت اچھی آپ چیز اپنے دیا میں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ صدرہ کی بات رہی ہے ہمیں ورکاوٹ باہرال کرنا ہے ہرکت میں برکت تو یہ بہت اچھا سٹائل ہے کہ آپ وکنٹ کو کھنے پارتنے کے ساتھ اپنے پارتنے کے ساتھ اگر آپ نے ملنا ہی ہے بھی آپ پارنز پر بہتا کھانے پر ملنا ہے بھائی واک پر ملو ہم سکتے ہیں کہ ہم سکتے ہیں کہ ہم سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہے؟ ارشان سے کیا مسئلہ ہے ہمارا دماغ کرتے ہیں مجھے تو آپ نے میری transformation تو آپ نے دیکھی ہے ماشاءاللہ amazing تو thank you so very much تو اب اس میں ہی میں نے تو ملنا جولنا کسی سے بن نہیں کیا میں نے ویکنڈ celebrate کرنا بن کیا میں نے مس اپنی places change کر دی for example میں نے اپنے فرنس کو کھنچ کے اپنے ساتھ جب میں کر دیا چلے تو ایلوکی فرنس کو توچھا فرنس نہیں فرینڈ is a company you keep ایلوکی mucho فرنس وہی نہ ص enfim شئیس کیا چی Jim جان کی آپ کی جتنی بھی transformations ہوتی ہیں چاہے لائف میں ہو چاہے آپ کے ویٹ لوس میں ہو اس میں آپ کا support system is very important تو میں نے پکڑ کے ہائیت کلاس جوائن کی پہلے and I drug two of my friends I said کہ چلو تم لوگ ساتھ میرے تو نوہ we had that time so we had the same mindset ٹھیک ہے تو کھانے کے لیے we knew کہ ہمیں اپنا calorie control ہمیں کھا ڈائیٹ کرنا ہے ہمیں پروٹین کتنا لینا ہے and all that stuff so we all become very healthy conscious in terms of eating ٹھیک ہے اور اتنی availability ہے آپ کو باہر رسٹورنٹس میں ہر چیز کی in terms of your healthy eating options اچھے options available ہیں آپ کو even you will be surprised from keto diet to normal diet routine it's آپ کا اپنا macros کیا set کرنے آپ نے she would agree with me کہ آپ کو it's so much of availability آپ کے چھوٹے چھوٹے دھابے بھی بھی available ہے آپ گھل کھا لیں ٹھیک ہے لیکن چھے healthy options available ہیں اتنی ہی ہماری home delivery 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 سید رہا لیکن یہ بتائیے گا آپ فریزر چونکے بھرے وے ہیں گھوش نکل رہا ہے ڈیفراس میں بھی کرکہ ہیم ایکشلی اپنے میں تو کیا بنایا جائے ویکنڈ پہ اور کتنا پورشن آپ نے گھوش کا لینا ہے ایک وقت میں ٹھیک ہوگیا ابھی تو اید گزریے تو میں یہ تھوڑا سا اس کے باارے میں بات کروں گی سب سے پہلے تو جو آپ نے کوفتے وغیرہ بنائے میں اگر کیما رکھا ہے تو کیما کو جلدی استعمال کر لیں کیونکہ وہ زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جلدی اس کے اندر بکٹیریل گروہ ہو جاتی ہے بچائے کہ اگر ایک ران کا پیس ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگا جتنا کیما جلدی بکٹیریل گروہ کرے گا بہتر تو کیا یہ کہ کیما فریش بنوایا جائے نا گوش کا نکال بچائے سے پہلے ہمارے جس سرہ لائٹ آتی جاتی رہتی ہے تو اس کے لئے سے بھی جب وہ ایک دفعہ پگل جاتا ہے جو تو ہو گیا میٹ اس کے اندر جو جوسز نکل جاتے ہیں وہ تو کافی وائٹیمینز زائے ہو جاتے ہیں بکٹیریل گروہ کرے گا اس کے اندر اس کے اندر آبیسلی نیوٹریشن بھی اس کی کام ہو جاتی ہے تو آپ گوشت جو ہے وہ 2 to 3 سرونگز ایک سرونگز ہے کہ اتنے ہتھیلی کے سائز کا ایک پیس اللہ تعالی نے آپ کو best calorie meter دیا ہے آپ کی ہتھیلی ابھر کوئی کہ گا کہ میری ہتھیلی بڑی ہے میری ہتھیلی چھوٹی ہے ہماری ہتھیلی ہماری پانچ ہتھیلی نومل 3 آنس کے ایک بوٹی وہ آپ ایک سرونگ کنسیر ہوتی ٹھیک ہے تو آپ دو سے تین بوٹیاں ہمارے پر سٹارٹر بھی نہیں ہوتے نسرین اس کوئلے سے پیسل آباد اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم نسرین جی جناب جی میرے نسرین پیسل آباد سے بات کر رہی ہوں جی بالکل آپ پہ کیسے والے ہیں یہ سامیہ جی سے بات کر لی ہے سامیہ جی سے بالکل کیجئے بات جی سامیہ جی لیجی ٹیٹا جی بتائیے السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ جی کیا حال چال ہے آپ کا اللہ کا شکر ہے آواز تھوڑی مردانہ لگی ہو آپ کی پرورام سنے تھے اس لئے آج کا آل میں لگ گئی ہے بہت پیار تھانکیو سو ویری مچ بتائیے کیا حکم ہے آپ کا نسرین جی کیا کیا خدمت کر رہی ہے میرے نسرین ہے اور میری ڈیر بتائیے میری نائنٹین نائن سسٹی نائن پورا بتائیے نسرین پورا بتائیے پریز جی یہ ساک انیس سو نتر ہے میری بتائیش اور یہ آر جولائی آر جولائی انیس سو انہتر میرا سوال ہے یہ کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں اسی میں ناکام نہیں ہوتی ہے اتنی نیک نیتی سکے ساتھ ہر جگہ جانے کی کوشش سے سب کچھ کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں کہاں سے گلتی ہو جاتے یا کیا ہوتا ہے کہ گرانے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے میں سمجھ گئی آپ کا پرابلم نسرین آپ کا پرابلم سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ایک تو اپنی نظر کی بھی ریمیڈی کیا کریں آپ اس کی بڑی ایک آسان سی بھی ہمارے ریلیجن میں بھی ریمیڈی ہے کہ آپ الحمد شریف سورت فاتحہ اکیس مرتبہ پڑھ کے اپنے حسار کر لیا کریں کیونکہ نظر بھی آپ کو بہت ڈاؤن کرتی ہے جادو ٹونا آپ کے اوپر نہیں ہوتا جتنا آپ کو نظر ڈاؤن کرتی ہے دوسرا تھوڑا سے آپ کی جو ستارے ہیں وہ بھی تھوڑا سے انپریڈکٹبل ہیں سن آپ کا اور مون بھی آپ کا نظر آتا ہے کہ زندگی میں آسانی نہیں ہے ہارٹ شپ سے کوئی بات نہیں میں تو کہتی ہوں یہی تو اللہ کا انتحان ہے آپ کے لئے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے اکیق کا سٹون پہنی ہے یمنی اکیق یہ اس کی بڑی برکتز ہی ہیں سنت نبی بھی بھی ہے اس پتھر کو پہننا سیدھے ہاتھ پہ پہنیے گا یمنی اکیق سرخی مائل ہوتا ہے اور منگل کے منگل تھوڑا سا گھر سے بیف مٹن چکن کچھ بھی نکال کے آپ پرندوں کو ڈال دیا کریں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں یہ زیادہ خوشکبری تو یوں نہیں دے سکتی لیکن اس نویمبر سے شروع ہونے والا ٹائم پہلے مالی مسائل کو حل کرے گا اور وہاں سے شروع ہونے والے تین سال جو ہے وہ آپ کے کریئر کے اللہ تعالی خود بخود ہی آپ کے لئے آسانیہ کرے اکیق سیدھے ہاتھ پہن لیجئے گا آئی ہوپ کہ میں نے کمپلیٹ جواب دے دیا ہو لاکہ ہم ستاروں کے حال احوال سامیہ سے آپ سے جانیں گے سامیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیشہ بہت پیار سے آپ کو جواب دیتی ہیں اور بلکل لگتا ہے کہ ہاں جی کوئی گھر کا جو ہے ہمارا فرد ہی جواب دے رہا ہے اتنی ہی سنسیریٹی ان کے سٹائل میں ان کے لہجے میں موجود ہوتی ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کا کہا جا رہا ہے شانزیہ thank you so much for joining us صدرہ is with us and سامیہ جی is with us after this break also welcome back to week in brunch کا یہ last segment ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ کے well-being کو لے کے سوالات مزید کر لیا جائیں before the experts leave the set to join us again obviously صدرہ a brief question مجھے یہ بتائے کہ جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں کسی نہ کسی طرح کی obviously وہ کمپلین کرتے کہ ان کے ایجنگ سائنس نمائے ہو جاتے ہیں چہرے سے وہ بوڑے لگنا شروع جاتے ہیں یا پھر بال چھڑنا شروع ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ڈائیٹ کے ساتھ کوئی ملٹی وائٹمین لینا ضروری ہے یا پھر ہم اس کو فود سے منیج کر سکتے ہیں جب بھی آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ ہر چیز تو نہیں کھا رہے ہیں تو آپ کو ایک ملٹی وائٹمین لینا ہی چاہیے اور سکنلی ہمارے ہاں ویسے بھی کوئی ڈائیٹ نہیں ہوتی ہے جو ہم لے بھی رہوتے ہیں سبزیوں کو پکاتے ہیں تو بہت زیادہ پکاتے ہیں نیوٹرینٹ زائے ہو جاتے ہیں تو ہمیں عام روٹین میں بھی کوئی ملٹی وائٹمین جو ہے وہ نورڈن ڈیلی بیسس لیکن آلٹین ڈیلی بھی ہیں کبھی کبھار لینا چاہیے ٹھیک ہے سامیر جی بیفور ای تیک لاز کومنٹ فرم صدرہ اب سارے سٹارز کا مجھے بتا دیجائے ام شور کہ آپ کی تبد بھی ٹھیک نہیں ہے تو بڑا بریف بریف ہمیں خال اوال بتا دیجائے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے لئے ایک ریپیڈ فائر سا بناتے ہیں اور جہاں جن سٹارز کی اس وقت جو ہے بلیسنگ سر رہی ہیں وہ کس اپنے زندگی کے ہاؤس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کس ہاؤس کی وارننگ ہے تو ایک ایریز برج حمل سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کو سیونٹین اور ایٹین والے سالوں میں یا ان کی لف لائف میں پرابلمز رہے یا ان کو بچوں کے سائٹ یا دوستیاں یہ تین ہاؤسز ان کے کسی نہ کسی طرح آپ کو چیک کرتے رہے اور ابھی بھی اس پہ دو سے تین ماہ باقی ہیں لیکن جو بلیسنگ سہیں اگر پیسے کو رولنگ پہ ڈالنا چاہتے ہیں نئے بزنس وینچرز شروع کرنا چاہتے ہیں سپیشلی جو ایریز پولیٹیشنز ہیں بہت اچھا ٹائم ہے ان کے لئے اس وقت میں اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں برچ سوٹ آپ کو پچھلے دو سالوں سے ستارے نے آپ کا بزنس ہاؤس میں ڈیڈ لوک نہ ہوگا یا اللہ نہ کرے فیملی ہاؤس میں کوئی نہ کوئی پرابلم چلی ہوگی اور جو آپ کی بلیسنگز چل رہی ہیں ذائچہ میں اس وقت وہ آپ کے چل رہی ہیں میریج ہاؤس کے اندر جو ٹورین سے شادی کرنے کے خواہش منگ ہیں یا نئے بزنس ایلائیز چاہتے ہیں ان کے لئے بیس ٹائم ہے اس وقت نئے بزنس اتحادی بنانے کے لئے تو اپنی اس بلیسنگ کو کیش کیجئے اور نئے بزنس ابھی ایکسپٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ذرا جو ہے رسک نہیں لینا آپ نے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں مہتات رہی ہے جیمنائے یعنی برج جوزہ آپ لوگ کو کیریئر ہاؤس بہت اچھا ہوا ہوئے اس وقت میں پھر ایک بات اتنا کیٹو ڈسکس ہو رہا ہے موٹاپا آپ بہت جلدی پوٹون کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت کیفل لینا پڑے گا جب آپ کیفل رہو گے تو آپ پہ ایک اچھی صحیح رتیجے میں آپ کے پاس آتی ہے ستارہ ڈسٹرپ کر رہا ہے آپ کو جو بچے جیمنائز ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو ہارڈ بک کرنا پڑے گا سسرالی رشتہ داریاں باہر جانے کے راستوں میں رکاوٹ یا ویزا رکاوٹ ہیں تو ان جگہوں پہ رکافجے بھی ہیں لیکن اللہ نے چاہا تو سپٹیمبر سے ٹوٹی شروع ہو جائیں گی اگلا آگیا کینسیریان یعنی برج سرطان آپ کا فانانچرل ہاؤس جس کی مریم کو بہت فکر ہے پیسے بھی کینسیریانز کی بچت کم ہوتی ہے بیچاروں سے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ایسا ہوتا کہ ان کی سیونگز نکل جاتی ہیں لیکن اب اس ٹائم کے قریب آپ آ رہے ہو جہاں پہ انشاءاللہ پیسے سیو بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اور بلیسنگ جو کنسیریان بچہ کنسیو کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کے معاملات کو سارٹ اوٹ کرنا چاہتے ہیں یا مند پسند شادی کرنا چاہتے ہیں دی بیسٹ ٹائم ہے مبارک ٹائم ہے ابھی بھی وہ کہتا ہے نا یہ آفر ایک محدود وقت کے لیے تو ابھی بھی اس میں دو تین مہینے پڑھیں کیش کیجئے ورگوز لیو ورگوز اور کیپرکونینز تو لیو جو ہے آپ کو ریلیشنشپ پہ بہت مایوسیاں رہی ہوں گی چاہے وہ ذاتی زندگی کی ہو یا ازدواجی ہو یا کاروباری ہو بڑے لوگوں آپ کو لگتا ہوگا لوگوں کے چہرے مجھ پہ ریویل ہو رہے ہیں لیکن جو بلیسنگ چل رہی ہے کہ آپ کا فیملی ہاؤس وہ آپ کو جوڑ کے رکھے گا اور نئے گھر کی خوشی بھی لیوز آپ کو مل سکتی ہے تو کبھی خوشی کبھی غم اللہ پاک کا قانون ایسا ہی ہے ورگو آپ کو بہت زیادہ پیچھے سٹریس ستاروں نے آزمایا ہوگا منٹل سٹریس حاسدین جو ہے صحت والا ہاؤس ملازمت ملازمین یہ والے ہاؤس آپ کے ڈسٹرب تھے لیکن جو ذائچہ جو ستارہ اچھا چل رہا تھا وہ تھا جو سسلالی رشتداریاں خاندانی رشتداریاں یا جو لوگ شہر بدلنا چاہتے تھے یا من پسند پوسٹنگ چاہتے تھے اللہ کرے کی قسمت نے آپ کے ساتھ فیور کیا ہو لبرا یعنی برج میزان اچھا جی لبرا کا بیسٹ ٹائم اس وقت چل رہا ہے پیسے کمانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے پیسے کو ڈبل کرنا رولنگ پر ڈالنا تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کے لیے ہاں جو آپ دوستیوں میں آپ کو مایوسین آ رہی ہو وہ والا ہاؤس آپ کا ڈسٹرپ تھا لیو ہاؤس آپ کا ڈسٹرپ تھا یا آپ کو آپ کے بچوں کی ٹینچنز رہی ہوں گی سیونٹین اور ایٹین والے سالوں میں کیونکہ یہاں پہ ایک ستارے نے یہ ایسا ہی ایک سیناریو بنا تھا جیسے دو ہزار نو یا دو ہزار دس کے حالات تھے تو میری اس بات سے آپ کو اور ہیلپ ہو جائے گی جیسے وہ وقت گزر گیا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا اس کے بعد آ گیا سکورپیو یعنی برچ اکرب یہ اپنے بیسٹ ٹائم میں انٹر ہوئے ہیں لیکن سکورپینز نے پیچھے بہت سفر بھی کی ہے تو مجھے دن کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے جو سکورپینز پہلی یا دوسری شادی کے خواہش مند ہیں جو نام بنانا چاہتے ہیں فیم کی کوشش کر رہے ہیں تو ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے اگر سپورٹ میں نہیں ہے تو جو کاروبار میں ہیں یا فیملی ایشوز ہیں وہاں پہ اور کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے بڑا پاورفل ہو چکے آپ کی زبان سے لفظ نکلا نہیں اور آپ پکڑ میں آئے نہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ محتاج سے think before you speak کوئی دس دفعہ سوچئے گا ایک دفعہ نہیں اس کے بعد آ گیا سیجٹریانز یعنی برج cause آپ کا ٹائم تھوڑا سا unpredictable ابھی بھی چل رہا ہے آپ کو بہت فیل ہوتا ہوگا لیکن یہ وہ وقت ایسا ہے کہ آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی تو اس وقت کو cash کیجئے positively اس energy کو اپنی دعائیں مانگئے ان کا وقت مشکل کہا رہا students کے لیے میں بار بار کہتی رہی کہ کسی مقدمات میں نہیں پھسنا آپ لوگوں نے اور جو ہے رشتہ داریوں میں ایک حد سے زیادہ interfere نہیں کرنا اب تو یہ وقت گزرنے کو ہے اب تو جو loss ہونا تھا جو scrutiny ہونی دی وہ آپ سہ چکے ہوں گے اگلا ستارہ کیپریکون یعنی برج جدی آپ لوگوں نے پیچھے بہت سفر کیا ہے ان کا بھی مریم بہت دکھی ہو رہی ہے مریم ان کا بھی financial house ویقرار اسی وجہ سے بیچاروں نے بھی زیادہ سفر ابھی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سرستی تھی اب ان کی سرستی کے آخری حصے چل رہے ہیں لیکن ستارہ علامیہ ایسی نہیں علامیہ کہیں نہ کہیں آپ کو space دے رہے ہوتے ہیں oxygen آ رہی ہوتی ہے تو یہاں دوستیاں کام آئیں گی کوئی ایسی desire پوری ہوگی جس کی آپ کچھ عرصے سے کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی time ہے اپنی desire کو get کرنے کے لیے چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو گھر کی شکل میں ہو یا من پسند نوکری کی شکل میں ہو تو capricornians ابھی بھی time پڑا ہے اپنی ہمت نہیں ہار نہیں اپنے ایکویریانز یعنی برچ دلو ان کے بھی relationship house خاصا punching bag بنے رہے جذباتیت یہ بہت sensitive لوگ ہوتے ہیں آسمانی زورڈیاک کا most sensitive ستارہ ہے ایکویریانز اس لئے ان کو بہت چچٹی باتیں ان کا دل دکھا جاتی ہیں لیکن جو لوگ ایکویریانز کوئی جمپ لینا چاہتے ہیں کاروبار میں اپنے کریئر میں اس سے پیارا time نہیں آنا تو ایک blessing وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے ابھی بھی time اب تو وہاں پہ بڑے ستاروں کی گلیکسی کٹی ہو رہی ہے تو آپ اس فائدہ اٹھائیے اور ابھی بھی کوئی opportunity شاید نوک کر رہے ہو یا کر چکی ہو آخری آسمانی ستارہ پائیسینز یعنی برج ہوت آپ آپ safe time میں آ چکے ہیں پائیسینز آپ کو لگے گا کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کوئی بیرون ملک سفر کوئی پاؤں کو بچانے کیلئے زمین کو دیکھ چلیے گا یہ تو اپنے rapid fire سا بنائیا ہے مریم سامیہ مجھے پتا ہے آپ کی ٹھیک نہیں تھی اور آپ نے بہت حمت رکھی شکریہ شکریہ سو مجھے مجھے شکریہ سیدرا rapid fire from you also یہ بتائیے کہ micro ہم بہت کر رہے ہیں اکسرم گوش کو defrost کرنے کے لئے بہت دیں microwave میں رکھ دیتے چھوکے شاید لیتھل ہوتا ہے مجھے نہیں بتا کہ microwave کا جس نمی زندگی حسان کی ہے کیا زندگی حسان نہیں مشکل ہوئی ہے مشکل مطلب بہت زیادہ use so definitely raise ہے تو اتنا اچھا نہیں ہوتا جگہ پہ ہونا چاہیے لیکن اپنے تھو کر لیا پہ گوش پھر سارے استعمال کریں ٹھیک اچھا سیزرہ ایک اور سوال بنتا ہے بہت پکلی مجھے بتائیے گا کہ کیا ہمیں گوشت کو boil کر 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 خلیسن کے ساہت پھر فریز کرنا چاہیے یا کچھا گوشت فریز کرنا سارے سارے ہونے بہتر ہی اپنے شیئے سارے 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 بہتر بہتر شیئے شیئے اسے ہی رکھ لیں پکا کے اس طرح سے نہ بوائل کر کے نہ رکھیں Thank you Sidra for making it to the weekend brunch and we'll see you again and again Thank you Samir ji for coming it's indeed a pleasure always having you on the show of the audience also Thank you Asiya, بہت شکریہ Granula کی balls بھی تیار ہو چکی ہیں اگر میں اس کو freeze کر دوں گی تو وہ بہت زیادہ اچھے سے بائند ہو جائیں گی آپ نے weekend brunch دیکھا آپ کا بہت شکریہ آپ جو میرے ساتھ یا ٹیم کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ رہتے ہیں اس کے لئے تو بہت 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 زیادہ شکریہ اپنے feedback سے آگاہ کیجئے اور مزید میں کچھ weekend brunch کل کیا ہونے والا ہے وہ دالتی ہوں تھوڑی دیر میں insta پہ بھی twitter پہ بھی اور facebook پہ بھی so stay connected with us on the pages of weekend brunch see you inshallah tomorrow at 10.05 a.m.